بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب لوگوں کا شکریہ آنے کا آج دو تین چیزیں ہم لوگوں کی ڈیو ہوئی ہوئی تھیں جو کرنی تھی بڑی ضروری تھی ان میں پہلی چیز سینٹرل کانٹریکٹس تھے جو کافی دنوں سے ڈیو ہوئے تھے اور اس پہ سیلیکشن کمیٹی نے بڑی میند سے کام کیا اور میں کریڈٹ دوں گا پوری سیلیکشن ٹیم کو جنہوں نے ایک ایک کیس کو اچھی طرح گو تھرو کیا اور اس کے بعد ایک فائنلز جو لسٹ ہے وہ آج صبح انہوں نے ایشو کی ہے اس کے بعد ہمارے آسٹریلیا کی ٹیم تھی اور زمباوے کے لیے ٹیم تھی جس کو فائنل کرنا ضروری تھا وہ بھی کل رات بھی ان کی میٹنگ ہوتی رہی آج بھی انہوں نے کی اور الحمدللہ وہ بھی انہوں نے ناؤنس کر دی تیسری چیز جو تھی جو سب سے پہلے میں بابر کا ذکر کروں گا بابر ہمارا پاکستان کا ایک ایسٹ ہے اور ایک کافی عرصے بعد اس طرح کے بڑے پلیئرز آتے ہیں بٹ اس نے مجھ سے رابطہ کیا اور اس نے کہا کہ آہ حسن بھائی میں ایز ای کیپٹن کانٹینیو نہیں کرنا چاہتا اور کسی نے اس سے کوئی آہ بہت ساری باتیں بیچ میں آتی نہیں تھی لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پی سی بی سے کسی نے اس سے کوئی نارابطہ کیا تھا کہ آپ نے کیپٹن سے چھوڑنی یا کچھ کرنا ہے اس کا خود آہ اس نے پہلے کوچز سے اور باقی لوگوں سے اپنے مشورہ کیا اور پھر اس نے مجھے کہا کہ میں ایز کیپٹن کانٹینیو نہیں کرنا چاہتا اس کا جو بھی فیصلہ تھا وہ اپنی گیم پہ زیادہ فوکس کرنا چاہتا ہے اور ہم سب کی خواہش ہے کہ وہ اپنی فارم میں واپس آئے اور اسی طرح کی پرفارمنس دے جس طرح کی وہ ماشاءاللہ سے پہلے دیتا رہا ہے تو اس کے ڈسین کے بعد ہم ڈیفرنٹلی ہم نے اپنا انٹرنلی مشاورت شروع کی میں نے پانچوں منٹورز کے ساتھ اور پانچوں سیلیکشن کمیٹی کے ممبرز کے ساتھ اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن کی اور سب لوگوں کا یہ مشترکہ تقریباً مشترکہ یہ رائے تھی کہ رزوان جو ہیں وہ بابر کے بعد کیپٹن بننے چاہیے اور آگا جو ہے وہ وائس کیپٹن تو یہ منٹورز اور سیلیکشن کمیٹی کی مجوریٹی کا یہ ڈسین تھا اور ہر ایک نے اپنی اپنی الہدہ الہدہ رائے دی اور اس ساری رائے کو دیکھتے ہوئے میں ڈیفرنٹلی میری رزوان سے پھر کل تفصیلاً بات ہوئی ڈیٹیل میں ملاقات ہوئی اور سیلیکٹرز وغیرہ کی بھی ان کے ساتھ بات چیت چل لی تھی پھر سلمان سے بھی بات چیت ہوئی تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ کیپٹنسی جو ہے یہ رزوان کے سپورٹ کریں اور میری یہ نیک خواہشات اور دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اور پوری ٹیم کو اور سیلیکٹرز کو کامیاب کریں جو سپورٹ چاہیے وہ ہم دیں گے میں آج بھی ایک چیز کا بلیف کرتا ہوں کہ ہمیں ینگ ٹیلنٹ کو موقع دینا دا ہوگا ہمیں اپنے ڈومیسٹک کرکٹ کو عزت دینی ہوگی اور ہم جتنا بھی کر لیں جب تک اس ینگ ٹیلنٹ کو ساتھ ساتھ لاتے نہیں رہیں گے اور ایک جگہ پہ جا کے رک جائیں گے تو ریزلٹ اسی طرح کے آئیں گے تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ میں اگر آقب کی اور ساری سیلیکشن ٹیم کی وہ اپریشیٹ نہ کروں کہ جس طریقے سے انہوں نے آخری دو ٹیس میچز میں محنت کی ہے اور کس طریقے سے انہوں نے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ دو دو دن نون سٹاپ یہ کام کرتے رہیں اور اس کے بعد دیفنٹی ٹیم نے بھی پرفارم کیا لیکن اس جیت کے پیچھے اس سیلیکشن کمیٹی کا بہت بڑا ہاتھ ہے تو ان کو اپریشیٹ کرنا بہت ضروری ہے سیلیکشن کمیٹی اور کیپٹن اور کوچز وغیرہ مل کے انشاءاللہ تعالی ایک اچھے کامبنیشن کے ساتھ آگے اسٹریلیا بھی کھیلیں گے اور زمباوے بھی اور آگے ساؤت افریقہ بھی